موسیقی ویسے تو پورا چطرال ایک سیاحتی ظلہ ہے مغرباز ایسی جگہ بھی یہاں موجود ہیں جو اپنے خوبصورتی میں بھی مثال ہے بدقسمتے سے یہ وادیاں ابھی تک سیاہوں کے نظروں سے بھی اوجل ہیں اگرامگاس چطرال کا آخری وادی ہے جو ابوانستان کے سرحد پر واقع ہے یہاں اردگرگرنے جنگلات، لہلہاتی سرسبز کے ساب اور ٹرنڈے پانی کے متعدد چشمیں اور دریا کے کنارے سرسبز میدان ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کسی نے سبس قلین بچائے ہیں اس وادی میں جب ہماری ٹیم پہنچ گئی تو علاقے کے لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ان کا کہنے کی پچھلے پچھتر سالوں میں پہلی بار کوئی میڈیا ٹیم اس خوبصورت ہتے میں پہنچ چکی ہے اس سے پہلے کوئی جنرلیزم کا کوئی جنرلیس یہاں تک نہیں آئے اور آپ کا بہت شکریہ فاروقی صاحب کہ آپ خود تکلیف ہو گئے اور یہاں تک آ گئے علاقے کے لوگوں نے اس خوبصورت چمننما سیاحتی مقام کی تعریف کیا جو یہاں کے لوگوں کا گرمائی چراغہ بھی ہے اس کو ایک ٹوریزم سپورٹ ڈیکلیئر کریں جس طرح ہمارے شندور اپر چترال میں شندور ہے اور ککلاشت وغیرہ ہے تو یہ ان سے بھی بہترین جگہ ہے ٹوریزم کے لیے ساتھ میں ٹوریزم پوائنٹ ڈیکلیئر کریں رمگا جو ہے یہ قدراتی جنگلات اس میں ہیں اور چشمیں ہیں اور دریا ہے اور خوبصورت سپاہالیں ہیں خوبصورت جگہ ہے یاں دیکھنے کو بھی خوبصورت نظارہ ملے گا یہاں پہ آپ کو آئی بکس ملیں گے دیکھنے کو ٹراؤٹ مجدی بھی یہاں ملے گا آگرام یہ کیسی جگہ ہے جس طرح چترال میں شندور ہے اسی طرح لوگر چترال میں آگرام کی طرح اور کوئی جگہ نہیں ہے وادیرکاری کے لوگ حکومتی داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آگرام گاس جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے اس کو سرکاری طور پر ٹورزم سپارڈی کلیئر کر جائے تاکہ یہ ناقہ بھی اسی حد کمد میں ترقی کر سکے اہمزاز اکرام پاروکی اکرام گاس چترال